ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے نیز ٹائم کی ہم خبریں جمہو کشمیر کے پوچھ میں گزشتر روز بھارتی فیضائیہ کے کافلے پر اسکریت پسندوں کے حملے کے بعد سے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے پوچھ میں ہائی الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے حملے میں ایک فوجی شہید اور چار دیگر زخمی ہو گئے تھے نائپال کی جانب سے ملک کے نائن اکشم کالا پانی، لیپو لیک، اولیمپیا دھورا کے علاقوں کو شامل کرنے پر بھارت نے سخت ردیعمل کا اصحار کیا وزیر خارجہ اسجے شنکر نے کہا کہ اس اقدام سے زمینی حقیقت نہیں بدلے گی مرکزی وزیر دفاع راجناسی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت کو پاک مقبوضہ کشمیر پر طاقت کے ساتھ قبضہ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں کے لوگ خود بھارت میں ترقی کو دیکھ کر بھارت کا حصہ بننا چاہیں گے وزیر خارجہ اسجے شنکر نے کہا کہ خالستان حامی رہنومہ حردیب سنگھ نجر کے قتل کے معاملے پر کناڑا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ زیادہ تر وہاں کی اندرونی سیاست کی وجہ سے ہے اور اس کا بھارت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے گجرات کے صورت میں مولوی سہیل ابوبکر کو مبینہ طور پر بی جی پی لیڈروں کو قتل کرنے کی سادش کے الزام میں گریفتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق ملزم نے بی جی پی لیڈر راجہ سنگھ اور نپور شرمہ کو مارنے کی تھمکی دی تھی مہراش کے کانگریس رہنومہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 2008 میں ممبئی حملے کے دوران ایٹی ایس سربراہ حیمند کرکرے کو دہشتگردوں نے نہیں مارا تھا بلکہ وہ آر ایس ایس کے حمایتی پولیس افسر کی جانب سے چلائے گئے گولی سے شہید ہوئے تھے حماس کے ایک سینئر اہدے دار نے کہا کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے ایسے مہادے پر کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہوگی جس میں واضح طور پر جنگ کا خاتمہ شامل نہیں ہوگا مصر نے کہا کہ خطے اور بوہر اہمر میں موجودہ کشیدگی اس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیلی طرز عمل پورے خطے کو غیر معمولی خطرات میں گھسیٹ لے گا بلکہ بندی کے مطالبہ کرنے میں قومی لیبر پارٹی میں سب سے آگے تھے مرازیل کی جنوبی ریاست ریو گرانڈے ڈوسیل میں شدید بارش کے باعث مننے والوں کی تعداد بڑھ کر چھپن ہو گئی ہے جبکہ سرسر افراد لا پتہ ہے جولائی ستمبر اور نومبر دوہدار تیز میں سیلاپ کے بعد ایک سال میں چوتھی ماہ علیاتی آفت ہے نیشنل انٹی ڈوپنگ ایجنسی نے اولمپنگ میڈلیس پہلوان بجرم پونیا کو جانچ کے لیے سیمپل نہ دینے پر غیر معینہ مدت کے لیے محتل کر دیا ہے خبروں کی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے لاغن کریں